کم 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 اللہ مور لگا رہے ہیں کم کم جا کے مانا پوچھئے لیکن شرط ایک ہے نوجوانوں میری آپ سے پوچھئے مانا اس سے جو مولوی ہو پلمبر نہ ہو پلمبر نہ ہو انجینئر کو آپ نے گھر بلالیا ہے اس سے پوچھئے پلر کتنے رکھنے ہیں اسے پوچھئے چھت کتنا اونچہ رکھیں روشندان کہاں رکھیں فرش کی ڈال کس طرف رکھیں الیکٹریشن کو بلایا ہے اس سے پوچھئے کتنے کنیکشن یہاں پہ لگائیں بلب کے پنکھے کے پلمبر کو بلایا ہے اس سے پوچھئے ٹوٹیاں واش روم میں کتنی ہونی جائیں پوچھئے پوچھئے اس سے بے شک لیکن کم کی تفسیر پوچھنی ہے کہ اللہ کم کے پردے میں کن کا تذکرہ فرما رہے ہیں یہ مولویوں سے پتا چلے گا یہ فاضلین سے پتا چلے گا یہ علماء سے پتا چلے گا یہ پلمبر نہیں بتائے گا انجینئر نہیں بتائے گا مستری نہیں بتا سکتا الیکٹریشن نہیں بتا سکتا صحابہ اور آل بیعت پر کوئی انگلی اٹھائے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے دین اب ایک بات اور سن لیجیے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ رخصت ہو رہا ہوں آپ سے کافی دیر بہت زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا میں مادرہ چاہتا ہوں ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہو نماز کیا کر رہا ہو نماز ہو جہری جہری نماز سمجھتے ہیں جس میں بلند آواز سے امام چلو یوں سمجھو ترابی ہے آ رہی ہے نماز انشاءاللہ انشاءاللہ بھی پوریاں پڑھنی ہیں نماز انشاءاللہ انشاءاللہ توجہوں ایسا ہے باہر ایک بندہ پڑھا رہا ہو ترابی امام سے ہو جائے بھول غلطی لائے جاتی ہے نماز بھول ہو جائے وہ تو شابہ لگ گیا غلطی ہو گی جو پیچھے بندے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی حافظ نہیں اسے نہیں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی ادھر سین کے باہر ایک بندہ ٹوٹیوں پر وضو کر رہا ہے وہ حافظ ہے اسے پتا چل گیا کہ غلطی وہ وہاں سے دے نا لکمہ امام اگر لکمہ لے لے تو نماز گئی نوجوانوں دیان سے بات سننا ہے وہ اگر لکمہ دے اور امام لکمہ لے لے نماز گئی چھٹی امام کی بھی چھٹی مقتدیوں کی بھی چھٹی وہ لکمہ نہیں دے سکتا اس نے دے دیا تو یہ لے نہیں سکتا کیوں وجہ درجہ برابر نہیں وہ میں کتے بہ کے گل کر رہا ہوں میں کنہ نال گل کر رہا ہوں درجہ برابر نہیں وہ نچلے درجے پر ہے جو امام ہے وہ اونچے درجے پر ہے ایک بات تو یہ سمجھ لو نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لکمہ نہیں دے سکتا نچلے درجے والے کو لکمہ نہیں دے سکتا یہ تھی تھی جی دیکھتے گھرنا نہ چل دی ہوئے وہ صدر ڈریکٹ آندہ ہے امام کے آکے وہ دو منٹ لیٹ ہو گئے ہو اے اوہ یو بندہ ہے جیڑا اتوار اللہ دیڑے میرے جھالے چھتے ہیں گھنٹے لیٹ بلی میں آستے بیٹھا رہے اے انہیں روٹی کھول دیں انہیں روٹی کھول دیں جی ایسے چوہ نوں ملنگے انہیں پانچ گھنٹے بار بھوایا وکیل نوں ملنگے انہوں ترے گھنٹے نہیں ملیا تو انہوں بول بھی توں لیٹ ہو گیا نچلے درجے والا نراز ہو گئے ہو چلو ہو جاؤ وہ لکمہ نہیں دے سکتا یہ لکمہ نہیں دے سکتا کیونکہ درجہ برابر نہیں ہے اچھا اب ایک بات سنیے ذوق والوں کو لطف آئے گا اس پہ اگر وہ ہوا نہ یہ ہوا نہ عالم امام صرف حافظ نہ ہوا میری درہ عالم ہوا یہ لکمہ لے گئی نہیں یہ لکمہ اور جو مجھے لطف دیتا ہے نی بات وہ یہ کہ اگر وہ ہوا نہ عالم وہ لکمہ دے گئی نہیں ہے کیا بات کیا بات وہ لکمہ دے گئی نہیں ہے اس کا لکمہ دینا بتاتا ہے کہ علمی یتین ہے میری بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی ہے اچھا سنیے اب یہ درجہ کوئی ایسا درجہ نہیں جو فرق ہی رہے اوہ تھی رویتے اے تھی رویتے نہیں وہ ابھی شامل ہو جائے گا جب شامل ہو جائے گا یہ اسی درجہ میں آ گیا اب یہ لکمہ دے سکتا ہے یہ ایسا درجہ بھی نہیں جو فرق ہی رہے اس کے باوجود نہیں دے سکتا تو صحابہ اور آلِ بیعت اور آج کے بندے میں اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی کٹھے ہو جائیں نہ صحابی کو پہنچ سکتے ہیں نہ آلِ بیعت کو پہنچ سکتے ہیں جب آج کا بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا تو آج کا بندہ وہاں لکمہ بھی نہیں لے کیا بات کیا بات بہت 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 مری بات سمجھا رہی ہے نہیں اچھا ایک اور بات سنو یہ لکمہ دین دا مطلب ہے اے مشورے دینا کیے دینا مشورے دینا اینج نہ کر اینج کر ایک کی کر دیتا وہ ایک کی کر دیتا ٹوک دینا ٹوک دینا اے صحیح لفظ ہے کیے کرنا آج دا بندہ تے گوانی یا نہیں ٹوک سکتا اے ٹوک کے کی دیوے کھیں گوان ڈینو پوچھی اے تو رشتہ ہوتھے کیوں کیتا وہ کبھی کہا تُو ماما لگ دا میری اپنی اولاد میں جتے مرضی بھی آما تُو اہمیں بچ خامخواہ تُو مان نہ مان میں تیرہ میں مان تُو اہمیں خامخواہ بچ آکے اے تُو اہمیں کیوں کیتا گوانی یا نو تے نہیں ٹوک شک دے ہو حضرتِ علی نو کہندے ہو تُو اپنی بیٹی عمر رو کیوں دیتی میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے حضرتِ علی نو کہندے ہو تُو اپنی بیٹی عمر رو کیوں دیتی حضرتِ حسن نو کہندے ہو تُو معاویین السلا کے ہو بھی تھی گوانی یا نو تُو ایتھے کسی کینیڈیٹ نو کہہ کے بے صحابہ بھی حق نہیں آلِ بیت بھی حق نہیں ہمارے طبقے سے کوئی ایسا نہیں مل سکتا آپ کو جو صحابی کی توہین کرے یا آلِ بیت کی توہین اچھا میں معاشرے کی استلاحات پہ بھی کئی دفعہ قربان جاتا ہوں معاشرے کی لغت پہ بھی لغت سمجھتے اوپڑے لکھو اور سیرہ لاؤو لغت سمجھتے لینگویج لغت قاموس ڈکشنری یا جتنی چیزیں یہ معاشرے کی ڈکشنری پہ بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں میں معاشرے میں دو لفظ نہ بڑے پائے جاتے ہیں ایک کے مومن تھے ایک کے منکر ایک کے مومن تھے ایک کے منکر ایک مومن ہے ایک منکرہ توجہ اے مومن ہے تو اے مومن کرے اے مومن کرے تے منکردہ مانا ہے جیڑا انکار کرے اے فاطمن مندے اچھا اے مومن تے اے منکرے اے کنوں مندے اے زینب نو بھی مندے رکیہ نو بھی مندے کلسوب نو بھی مندے تے فاطمہ نو بھی مندے ہمیں شد کے جامت و 80 اسطلاحات پاتھ نہیں کتے بیٹھے ہو سور دے ہو ببین کو نہیں اے مومن اچھا اے کنوں مندے اے مولا علی نو مند ہے اچھا مولا حسن نو مند ہے مولا حسین نو مند ہے اچھا ٹھیک ہو گئے اے کونے اے من کرے اے کیوں من کرے اے ابو بکر نو بھی مند ہے ممن نو بھی مند ہے اسمان نو بھی مند ہے علی نو بھی مند ہے جیڑا کچھ نو مننے کچھ نو چھٹ دے وے او مومن ہے جیڑا سارے نو مننے او من کرے او میں صد کے جامان اس قوم تے اے ہو جے مسلط نہ ہونتے ہو رہون کی وہ میری گال سمجھ آ رہی ہے یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے صحابہ بھی حق ہیں آلِ بیت بھی حق ہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں بولیے بولیے یہ اتنی نفرت قوم میں ڈالی جاتی ہے بعض دفعہ کہ اوہ صحابہ اور آلِ بیت وہ بڑی دشمنیاں تھی ایک بات مجھ سے سنیئے اور اسی پہ میں فتم کر رہا ہوں حضرت عمر سلام میں پہل کیا کرتے تھے حضرت حسین کو اب یہ چند لوگوں نے صبحان اللہ کہا اور اکثر جو ہے نا وہ خاموش بیٹھے رہے اس جملے پر بھلا انہوں نے کیوں خاموشی اختیار فرمائی میں نے جو کہا کہ حضرت عمر سلام میں پہل کیا اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا سلام کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہم اجمی لوگ ہیں نا سیدھی سی بات ہے ہمیں نہیں پتا سلام کیا ہے چلو ایک اور بات لگے ہاتھ آگئی آپ کے حوالے کر دوں یہ سلام جو ہے نا یہ بندہ مومن کے لئے تحفہ ہے ہم تو اسے بھی سلام کرتے ہیں نا جسے پسند کرے ہیں اور اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے پسند سنو پتا ہی نہیں سلام ہے کیا ایک بات آگئی ہم نے یہ سنا ہے اور ہمیں سنایا بھی یہی گیا اس میں ہمارا قصور بھی کامی ہے کہ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو لیکن آج قاضی سے ایک جملہ سنی ہے حضور نے فرمایا سلام کو روک کے رکھو آپ نے یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا سلام کو لیکن ایک بات قاضی سے سنی ہے حضور نے فرمایا سلام کو روک کے رکھو ہر ایک کے لئے حضور نے سلام کا حکم نہیں دیا بندہ مومن کے لئے توفہ ہے جو رب کا گستاخ ہے مشرک ہے اسے سلام مت کر جو ختم نبوت کا منکر ہے حضور کا گستاخ ہے اسے سلام مت کر جو صحابہ علی بیت کا گستاخ ہے اسے سلام مت کر السلام علی منتبالہدہ سلام اس کے لئے جس نے ہدایت کتاب داری کیا ہر ایرہ غیرہ کے لئے سلام نہیں ہے ہم نے آدھی آدھی باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں میری بات سمجھ آرہی نہیں آرہی ہے ہم آدھی آدھی باتیں سنتے ہیں حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو اور یہ عمل اس قدر کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ ہر دفعہ عمر پہل کرتے ہیں کبھی تو میں بھی پہل کروں کیونکہ پہل والے کو زیادہ عجر ہے اور جس کا احترام ہونا دل میں اس کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ وہ پہل نہ کرے میں پہل کروں اب حضرت عمر پہل کرتے ہیں حضرت حسین کو سلام کرنے میں حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ کبھی تو میں بھی پہل کروں ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دوسرے عمر آ رہے ہیں حضرت حسین نے دیکھ لیا عمر آ رہے ہیں عمر کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین ہے ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسے تو جلدی سے حضرت حسین ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی حسین عمر قریب آئیں گے نا میں یک دم باہر نکلوں گا آج سلام میں پہل میری ہو گئے تو جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے ابھی حضرت حسین پلر کی اوٹ سے باہر آئے نہیں عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم حضرت عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں ہائے 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 آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں یہاں ہوں اب میری تقریر ڈیٹھ گھنٹے سے بھی اس وقت اوپر ہو چکی ہے اور واقعتاً ہو چکی ہے اور جتنی مجھے جلدی ہے شاید آپ کو وہ نہ اندازہ ہو میرے بارے میں یہ بات باتیں سائیڈوں پہ جا کے کرنا کہ نخرے کرتا ہے یہ ایک الہدہ بات ہے لیکن میں نے محول بنانے میں توجہ حاصل کرنے میں محنت کرنے میں پورنے پانچ کوئی کمی کی تیت میں نے دس ہو جی ان توجہ رکھنا میں نے اب بالکل میں اختتام کیا اختتام سے بھی بات اوپر چلی گئی ہے اب اگر کوئی بولتا ہے نا تو سائیڈوں پہ جو کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو پورا پونے دو گھنٹے جج بن کے بیٹھے رہے اب ان کی آواز مجھے چاہیے بھی نہیں ان کی مسکراہت بھی اب مجھے نہیں چاہیے وہ جانے اللہ جانے جب حضرت حسین نے پوچھا نا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ ہوں اپنے لوگوں کو ہمیں منتوں سے باتیں سمجھانی پڑتی ہیں اور ان کی منتیں کر کے انہیں اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے بڑا دکھ لگتا ہے یہ بات اگر جو حضرت عمر نے جواب دیا نا یہ اگر سونے کے پانی سے بھی بات لکھی جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا جب حضرت عمر نے جواب دیا جب حضرت حسین نے پوچھا نا عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ ہوں حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں تیری خوشبو بھی نبی والی مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں ہوسین میری بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے یہ محبت ہم تک پہنچی ہیں ہم نے قوم کو بتائی ہیں تو نے من گھڑت باتیں بتا کہ قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دی ہے انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے یہ قوم کو بتاتے رہیں گے کہ صحابہ بھی حق ہیں حالِ بیت بھی